اور مختصر گرامر پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر الکحف عربی میں کہتے ہیں غار کو ویسے تو عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ سورِ توبہ میں ہے نا لیکن وہ غار اگر کشادہ ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے تو کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں عام غار کو ہم عربی میں غار ہی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ جس نے نازل کی اپنے بندے پر الْكِتَاب کتاب کو یعنی قرآن کو وَلَمْ يَجْعَلَّهُ عِوَاجًا اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے کوئی کجی عِوَج ٹیڑے پن کو کہتے ہیں اعویجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑا ہونا تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں کلام میں ٹیڑا پن کسے کہتے ہیں یعنی سیدھی بات نہ ہو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سیدھی بات کرو تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور بات بھی واضح نہ ہو تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑا کلام عِوَج والا کلام تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بلکل سٹیٹ ہیں سیدھے سیدھے ہیں نیچر کو فطرت کو اپیل کرتے ہیں اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین میں تو یہ مطلب ہے عِوَج نہ ہونے کا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے قیمن سیدھا سیدھا کلام ہے یہ اسی لم يجعَلْ لَهُ عِوَجًا کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے قیمن قیم سیدھا لِيُنْذِرَ بَأْسًا تاکہ یہ درائے بَأْسًا ایک یعنی عذاب سے مصیبت سے شدیدن سخت عذاب سے مِلَّدُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں کیا خوشخبری سنا دے ان کو اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا عجر مَا كِثِينَ مَا كَثَى يَمْكُثُ مُقْثَن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا رہنا مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدًا اس اچھے عجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ وَيُنْذِرَ اور تاکہ یہ کلام ڈرادے الَّذِينَ ان لوگوں کو قَالُوا جو کہتے ہیں اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی مازاللہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے لیے بِهِ اس بات پر مِنْ عِلْمٍ کوئی علم میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے ان کے لیے اس بات پر یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس وَلَا لِعَابَئِهِمْ اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے قَبُورَتْ قَلِيمَةً قَبُورَةْ یہ ایک فعلِ تاجب ہے بہت ہی تاجب کی بات ہے بہت ہی بڑا کلمہ ہے بہت ہی بری ہے یا بہت ہی بڑی ہے اضروع کلمہ کے یعنی اضروع بات کے یہ بات بہت بڑی ہے یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لیا ہے تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے یہ ترجمہ ہوگا قَبُورَتْ قَلِيمَةً یہ بہت ہی برا ہے بڑا ہے کلمہ کے اعتبار سے تَخْرُجُو وہ کلمہ جو نکلتا ہے مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ان کے مو سے فَاوح کہتے ہیں مو کو فُوح اور افواح اس کی جماعتی ہے تو ان کے مو سے جو نکلتا ہے جو کلمہ نکلتا ہے تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمہ کے اعتبار سے یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ فَلَعَلَّكَ فَا کا مطلب تو یا پھر لَعَلَّكَ شَایدْ آب بَاخِعُنْ نَفْسَكَ بَخَعُّ حَلَاک کرنا آپ حلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو عَلَى آثَارِهِمْ ان کے نشانات ان کے پیچھے اثر نشان کو کہتے ہیں کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ان کے پیچھے یعنی آپ ان کے درپے ہوکے ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان حلاک کر بیٹھیں گے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے بِحَادَ الْحَدِیفِ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان حلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے اصفہ افسوس کرتے ہوئے اصفہ تأصف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا بڑا تأصف ہوا یعنی غم تو آسان ترجم آیت کا کیا ہوگا شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو حلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے اِنَّا جَعَلْنَا بے شک بنایا ہے ہم نے مَا عَلَى الْأَرْضِ اس چیز کو جو زمین پر ہے کیا بنایا ہے ہم نے اس کو زینت اللہ زمین کے لیے زینت یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ تَاکِہِ همْ ان لوگوں کو آزمائیں اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے وَإِنَّا لَجَعْلُونَ اور بے شک بنانے والے ہیں ہم مَا اس چیز کو علیہ جو زمین پر ہے کیا بنانے والے ہیں سعیدن میدان جرُوزہ چھٹیل سعید سعیدہ يسعد سعودن کمانا اوپر چڑھنا تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا زمین کی تو سب سے اوپر ہوتی ہے اس لئے اس کو سعید کہا جاتا ہے تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ اور جرُوزہ جرَز کہتے ہیں کٹنے کو جرز عربی میں جرُوز کٹی ہوئی تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو تو فصل جب زمین کی کٹی ہے تو چھٹیل میدان بن جاتی ہے تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کٹ دی گئی ہو ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے ہیں مطلب یہ کہ چٹیل یہ کنایا ہے یعنی مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَا ہم بنانے والے ہیں مَا عَلَيْهَا ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں کیا بنانے والے ہیں سعیدن جروزہ چٹیل میدان بنانے والے ہیں سب ختم ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ گمان کرتے ہیں اَنَّا أَصْحَابَ الْكَحْفِ کے غار والے لوگ وَرْرَقِيمُ اور پہاڑ والے لوگ رقیم رقمت الجبل جبل کے کنارے کو کہتے ہیں رقمت الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمت الجبل کہا جاتا ہے اسی سے رقیم نکلائے تو پہاڑ کے کنارے پر یعنی رقیم کا مطلب کیا ہو گئے اَصْحَابَ الْكَحْفِ وَرْرَقِيمُ غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ کیونکہ اصحابِ قَحْف جو تھے وہ غار میں بھی تھے اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کے جانب میں تھا تو اس لیے ان کو اصحاب الْكَحْف بھی کہا اصحاب الرقیم بھی کہا اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے رقمہ یرقومو کا معنیہ ہوتا ہے لکھنا تو مرقوم ہے نا مرقوم لکھیوی چیز کو کہا جاتا ہے تو اصحابِ رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے باز یعنی اگر ہم اس کو لکھیوی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا آرہا تھا یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے تو یہ لکھیوی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے تو ظاہر عجیب لوگ تھے تب ہی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا نارمل واقعات عام طور پر نہیں لکھے جاتے اور بعض نے کہا نہیں رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی سو سال گزارے یعنی بہت عرصہ گزارا تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے لکھ کے لٹکا دیئے تھے تو اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا ہے رقیم والے یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی تختی لٹکا دی گئی تھی تو خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں زیادہ ترجی اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ مراد لیا جائے تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا اے نبی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے وہ بڑی عجیب نشانی تھے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھے یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے یعنی لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانی آئیں یہ ہوتا ہے نے جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو کوئی عجیب سمجھ رہے ہو تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحابِ کحف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے ہم نے تو اس سے بڑے عجیب عجیب کام کیے تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اِذْ اَوَلْ فِتِيَةُ اس وقت کو یاد کرو جب فتیہ فتح کی جمع ہے فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں فتیہ اس کی جمعاتی ہے اوائی اوی کا معنی جب ٹھکانا پکڑنا جب ٹھکانا پکڑا چند نوجوانوں نے فتیہ عربی میں فعلتن کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے قلت کا مطلب تھوڑے سے لوگ فعلتن افعالن افعولن افعالن فعلتن افعولتن یہ چار اوزان عربی میں آتے ہیں جمع قلت کے لیے یعنی نو سے کم کم پہ دلالت کرنے کے لیے اِذْ اَوَلْ فِتِيَةُ جب چند نوجوانوں نے ٹھکانا پکڑا اِلَى الْقَحْف غار کی طرف فَقَالُ پھر کہنے لگے رَبَّنَا آتِنَا اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دے مِن لَدُنْكَ اپنی طرف سے رحمتاً رحمت بھی وَحَيِّئْ لَنَا اور تیار کر دے ہمارے لیے انتظام کر دے ہمارے لیے حَيَّئَا يُحَيِّئُ سَبَّحَا يُسَبِّحُ کی طرح تیار کرنا انتظام کرنا کھانا پکانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار کیا جاتا ہے تو حَيِّئْ لَنَا اور انتظام کر دے ہمارے لیے مِنْ اَمْرِنَا ہمارے کام میں یعنی جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مُحَيَّا کر دے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے میں نے اس کے لیے یہ چیز مُحَيَّا کر دی یعنی ارینج کر کے دے دی اس کو میں نے تو ارینج کرنا بھی اردو میں آج کل یہ انگلیش کا الورڈ بھی بہت کسرس سے استعمال ہوتا ہے ارینج کرنا یہ بہت اچھا ترجمہ ہوگا اس کا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا اور انتظام کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے رشدہ درست رہنمائی کا یعنی ہمیں اس میں صحیح رہنمائی کر دیجئے رشد کا انتظام کر دی ہمارے لیے کہ ہم غلط سمپ میں نہ چل پڑیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے ڈال دیئے ان کے کانوں پر کیا ڈال دیئے پردے یہ کنایا ہے سونے سے جب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں تو کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے آنکھوں پر پردے ڈال دیئے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ذرا سی آواز سے آپ اڑی جاتے ہیں تو جب ہم سوتے ہیں تو آنکھوں کا کنیکشن پہلے ختم ہوتا ہے پھر جب مزید گہری نیند میں جاتے ہیں تو کانوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہلکی نیند جب ہو آنکھ سے نظر آنا تو بند ہو جاتا ہے لیکن ذرا سا کوئی پکارے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی کیونکہ کانوں کی جو سمات ہے وہ بحال ہوتی ہے تو اس لئے اللہ میاں نے گہری نیند سے تعبیر کرنے کے لئے فرمایا اذن کان کو کہتے ہیں آذان اس کی جمع ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیئے کیا مطلب اتنی گہری نیند سو گئے کہ اب جتنا بھی شور شرابہ ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی تھی غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیئے سینینہ کئی سال عددہ عدد کے اعتبار سے یعنی عدد کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا لنعلما تاکہ ہم جانیں ظاہری طور پر جان لیں حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے کیا جان لیں ایو الحزبین حزب کہتے ہیں جماعت کو حزبین دو جماعتیں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے احصا یہ ہے اس میں تفضیل اضربو کی طرح زیادہ کاؤنٹ کرنے والی زیادہ شمار کرنے والی احصا کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا کاؤنٹ کر لینا ایو الحزبینی دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے احصا جو زیادہ اچھا کاؤنٹ کرنے والی ہے لما اس مدت کو لبیفو لما لبیفو امدہ امدہ کہتے ہیں مدت کو احصا امدہ اصل میں یوں تھا امد کو زیادہ کاؤنٹ کرنے والی ہے لما اس امد کو لبیفو جس امد تک یہ ٹھہرے ہیں تو امد کمانا کیا ہے مدت دوبارہ تحجمہ کر دیتا ہوں ثم بعثنا ہم ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا لین علامہ تاکہ ہم جان لیں ایو الحزبین دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے احصا امدہ جو زیادہ کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو لما وہ والی مدت لبیفو جس مدت میں یہ ٹھہرے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ اصحابِ قحف دوبارہ سو کے اٹھے ہیں تو ان میں دو دھڑے بن گئے ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے ہیں آدھا دن سوئے ہیں دوسرے نے کہا پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں میں تو یادی نہیں ہے تو اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی زیادہ اچھی یعنی زیادہ اچھا کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو تو ظاہر ہے اس نے زیادہ اچھا دو فریق بن گئے ایک نے کہا چوبیس گھنٹے یا اس سے کم سوئے ہیں دوسرے نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی جانتا ہے تو جس نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ زیادہ اچھا کاؤنٹ کر رہی تھی کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا تو یہ لام آقیبت کا لام کہلاتا ہے آقیبت کا لام کا مطلب جس کا ریزلٹ یہ نکلا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو سلایا اس لیے تھا تاکہ ان کا اختلاف اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون زیادہ اچھی مدت کاؤنٹ کرتا ہے ظاہر ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی نا اتنی بڑے ایک موجزہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی تو اس لام آقیبت کا مطلب کہ ہم نے جب ان کو اٹھایا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا بہت ساری حکمتیں حاصل ہوں ان میں ایک ریزلٹ یہ بھی نکلا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئے ہیں اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے تو یہ اس رکو کا لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ ہوگی اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں سورہ کحف کا پہلا رکو اور پندروے پارے کا تیر بار رکو یہ سورہ کحف ہے اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن بھارہل اس کے مزامین ایسے ہیں کہ انسان اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعہ کے دن اس کا احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائیں ہیں جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا صحابہ کحف کا واقعہ ذلقرنین کا واقعہ کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں یا جوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا تو وہ اگر بڑے بڑے مخیر العقول مخیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے جیسے ذلقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے اور جو اس طرح اصحاب کحف کئی سو یعنی تین سو سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالی نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لئے آئے گا اور بہت سارے حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں اچھا یہ جو جمعے کے دن سورہ کحف پڑھنے کی فضیلت ہے تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں انزل جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی یہ قرآن کا کمال ہے آپ الحمدللہ کے وَنَّاس تک پڑھیں دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی اور انسان وصفصوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعوے میں تناقض نہیں ہیں قرآن نے کہا خدا ایک ہے ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں بشر ہیں بشر ہیں نبی ہیں تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ شروع سے آخر تک اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا تو تناقض نہیں ہے قرآن میں نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے تو یہ جتنے مزامین پھر اخلاقیات کے جو تعلیم دیں وہ تعلیم سیم ہیں تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے بلکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستری باتیں ہیں قرآن مجید میں یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا موجز ہے آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا یہ منکرین حدیث جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آسل الفتاوہ کی دوسری جل میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے پرویز نام تھا اس کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا ایک جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت نہیں ہے دوسری جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت تو ہے اور ایک جگہ لکھر آئے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے تو ایسے کئی تناقض تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچارہ خود اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے اور حدیث کو مشکوخ قرار دے کر کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں وہ تو حدیث میں ملتے ہیں قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے اخلاقیات سکھاتا ہے مسائل فقی مسائل وہ تو زیادہ تر حدیث میں ہیں اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعوی اس نے کر دیا کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنے زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پر ٹکتا نہیں ہے آپ مرزا غلام حمد قادیانی کے دعویٰ کو دیکھ لیں اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں میں تو امام ہوں اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں میں امام مہدی ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح موضو وہ ہوں اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے بجا اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک حدف ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس جیسے اس کا حدف ہوتا ہے شہرت دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہلِ باطل ہوتے وہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اہلِ باطل کے دعویٰ میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں آج بہت سارے اسکولرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا اسی سے صاف فتح چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں مخلص نہیں ہیں ان کا مقصد پھوٹ ڈال لیں تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا کوئی کجی نظر نہیں آئے گی بہت واضح دو اور دو چار کی طرح وہ اپنے دعویٰ کو دعویٰ کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے قیمن اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے لی انگذیرہ بأسن تاکہ یہ ڈرا دے اللہ تُو نے اتنا صاف سترا کلام نازل کیوں کیا اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف سترا ہے برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے لی انگذیرہ بأسن شدیدن ہم نے کیوں نازل کیا تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے مِل لدنہو اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے کون سے ایمان والے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے عمال کرتے ہیں کیا خوشخبری سنا دے اَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنًا کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا اور ایسا اجر ملے گا مَا کِثِينَ فِيهِ عَبَدَا رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو الَّذِينَ قَالُوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ وَلَدَا اللہ نے ڈرانے کا ذکر دو دفعہ کیا اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے اور مشرقین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آکے اللہ کے لیے اولاد تھیرا لیا کرتے تھے وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا یا عیسائیوں کی باتوں میں آکے اللہ کے لیے اولاد تھیرا دی تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرقین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد تھیراتے تھے کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا وَا ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ وَلَدَا کہ اللہ نے ٹھرا لی ہے اولاد سورہ کحف بھی مکی صورتوں میں سے ہے تو اس لیے بھی توحید کا مضبون بہت ہوگا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل وَلَا لِهَا بَائِهِمْ اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی یہ اکثر کہتے تھے نا بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے قَدُورَتْ کَلِمَةً بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے ایسا کلمہ جو ان کی موہ سے نکلتا ہے موہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا نہیں بولتے یہ لوگ مگر نراج جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ حلاک کر بیٹھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیارٹی ہے اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں تو غم سے آپ کا سینہ گھٹا تھا تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت ہی ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی حلاک کر بیٹھیں دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھیں اس وقت تو وہ کہے گا کہ آپ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے اتنا غم ہے آپ کو تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی حلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے یعنی ان کے غم میں اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے اصفہ افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ حلاک نہ کر بیٹھیں پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے آپ غم نہ کریں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے کچھ لوگ لائیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے زینت اللہ زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت اٹریکٹیو بنایا ہے ہم نے زمین اجڑی ہوئی ہوتی کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے حق سے دور کرتی ہے ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے زینت وہ چیز جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو جیسے گندگی کا ڈھیر ہے اٹریکشن نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبوش ہڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریک کرتی ہے اپنی طرف حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے تو فنہ ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آزمائش جب ہی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ زمین کے لیے مزین کیوں بنایا ہے لینبلوہم تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ایوہم احسن وعملہ کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے سارے نیک بن جائیں یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ امتحان میں سو فیصد لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہیں اس کو بنانے والے چٹی المیدان یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کا ہم نے مزین کر دیا تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ پہلو کیا ہے چٹی المیدان بن جائے گی سب تباہ و برباد ہو جائے گا یعنی اگزیمنیشن ہال میں جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہے اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے اور پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے اس زمین میں اور کائنات میں ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے ام حسیبتا انہ اصحاب القافی و الرقیم قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو قرآن کا اصل مقصود ہے اب قرآن ایک واقعہ کی طرف آتا ہے مشرقین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے اور یہود آکے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم ان سے یہ سوال پوچھو پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا تو یہودیوں نے آکے مشرقین مکہ سے کہا مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ان میں تین سوال تھے ایک روح سے متعلق جس کا سور بنی اسرائیل میں جواب دیا دیا گیا ایک حضرت ذو القرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کی اور ایک اصحاب کحف کے بارے میں تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے ام حسیبتا ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کحف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے اِذْ اَوَلْ فِتِيَتُ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الالکحف ایک بڑے غار کی طرف فقالو پھر کہنے لگے اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرقین نے اصحاب کحف کا پوچھا تھا بتا دیا جاتا وہی ایک زمانے میں اصحاب کحف تھے جو مشرق بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور تین سو سال غار میں رہے اور پھر تین سو سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی اقیدت کی محبت کی بس اتنا کافی تھا لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کحف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے یعنی اللہ کے لئے تو کوئی عجیب نہیں ہے یعنی انسانوں پر گوئے ہے اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے تم عجیب سمجھ رہے ہیں اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دی ہے پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دی ہم نے کائنات کا اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے تو یہ انسان کی بھی عقل ہے کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا چونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا ورن حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں اِذَا وَالْفِتِيَتُوا اِلَى الْقَحْفِ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی فَقَالُوا رَبَّنَا اور کیا کہنے لگے اے ہمارے رب آتینا مِلَّدُن کا رحمہ تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور ہی لنا مِن امرِنَا رَشَدَا کہ جو مشرک بادشاہ تھا کافر بادشاہ تھا چند نوجوان اسلام لے کر آئے اللہ کے برحق دین کو قبول کیا ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پر قائم نہیں رہ سکتے لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں ایک بات نمبر دو چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توقل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے نمبر تین اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں نمبر ایک اے اللہ تو میرے لئے رحمت کا انتظام کر دے یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لئے معاملات آسان ہو جائیں نمبر دو تو ہمیں گائیڈ کر رشدہ کا مطلب سیدھے رات دکھا ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہیں کس ملک میں اسٹے کرنا ہے سفر کیسے کرنا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اب مدین سے جب نکلنا تھا سوری مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا تو وہاں بھی اللہ تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھے راستہ دکھائے گا تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے کہاں اسٹے کرنا ہے تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لئے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لئے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے کہاں اسٹے کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہیں تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا سلا دیا گہرینین سنین آددہ کئی سال تک ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگایا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ تاکہ ہم دیکھیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصا لِمَا لَبِثُ اَمَدَا جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو لِمَا لَبِثُ جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے یعنی اللہ تعالی بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تفسریں کیا ہوتے ہیں کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالی بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھوں میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں تو کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے تفسیر اس کی بہت آسان ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ تراوی میں یا ویسے نورملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک ایک رکو میں چھے چھے مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں پندرہ لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر پندرہ لائنوں والا اسے تلاوت کریں سولہ لائنوں والا ہے تو سولہ لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے گا تو قرآن کی بیس بیس آپ کی مضبوط ہو جائے باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی لمبی تفسیریں ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں اس میں علمی نقاط بہت ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو قرآن سنیں تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو تو یہ بنیادی مقصد ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں سورہ کہف کا دوسرا رکو اور پندروے پارے کا انشاءاللہ میں چودمہ رکو شروع کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمجھیں